تھرڈی نمبر سوال سے تیرہ نمبر سوال سے شوی ہو رہے ہیں ریجننگ کے سوال تو آج ہم ریجننگ کے اس طرح میں سارے سوال دیکھنے کی کوشش کریں گے اسی ویڈیو میں دیکھیں کیا کہتا ہے اگر آپ کو زیادہ کلیر دیکھ رہا ہوا چاروں اپسنز بھی آپ کو فلی دیکھ رہے ہوں گے ہمیں دیا ہے ڈی آئی جی اور نمبر دیا ہمیں ڈی آئی جی سے کہہ سکتے ہیں ڈی کی پوزیشن آف ایلفابیٹ میں کیا دیکھتے ہو کنگلیس ایلفابیٹ میں ڈی کی پوزیشن ہوتی ہے چار ہم لکھ دیتے ہیں اوپر پوزیشن آئی کی ہوتی ہے نائن اور جی کی ہوتی ہے سوال ٹھیک ہے اور یہی پوزیشن ایکزیکٹلی اس نے اٹھا کرکہ یہاں رکھ دیئے اب ہمیں اس نے نمبر دیا ہے ڈو ڈبل ڈبل ڈیف سکس اب دیکھئے اس کو ہم کیسے ڈی کوڈ کریں گے یہ کوڈ رہیا ہے اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے ٹو کسی پوزیشن ہوتی ہے ٹو ہوتی ہے بی کی 2 ہوتا ہے 2 ہوتا ہے 5 آتا ہے A,B,C,D,E 5 تو یہاں بھی E لکھ دیتے ہیں 6 آئے گا F کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں B,W,F یہ ہمارا آنسر ہونا چاہیے دیکھیں کونس اپسن میں دیا اپسن میں دیا ہمیں یہ آنسر اپسن C میں ہمیں یہ آنسر دیا ہوا ہے B,W,F اور یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا اب اگرا سوال دیکھیں which one is different from the rest 3 چودہ نمبر سوال کہتا ہے باقی تین سے کونس اٹھ different ہے تو آپ کو دیا ہوا advisor آپ کو دیا ہوا ہے mediator جو آپ کو دکھ رہا ہے سکرین پر اور دو اپسن آپ کو نہیں دکھ رہے ہیں وہ آپ کو دکھا جاتے ہیں arbitrator, referee تو arbitrator, referee اور ساتھی ساتھ mediator ان تینوں کام تقریباً اگزہ ہے مدیشتہ کرنا mediation کرنا almost لیکن advisor کیا کرتا ہوا آپ کو صلاح دیتا ہے تو A is right option A آپ پاس آئیے A آپ آنسر بنے کا next سوال دیکھیں اگر سوال ہے پندرہ نمبر سوال اور یہ بھی کیا کہتا ہے یہ 5 into 4 is equal to 15 7 into 8 is equal to 49 and then 6 into 5 is equal to 24 what will be 8 into 4 8 into 4 کی value کیا آئے گی یہ جیسے آپ سے لے کے چلیں تو دیکھیں ہو کیا رہا ہے یہاں پہ 5 into 4 کریں تو 20 ہونے چاہیے لیکن 5 into 4 ہے 5 پہلے 4 بعد میں رکھا ہوا ہے تو ہم نے 5 مانس کر گیا ہے 20 میں سے 5 مانس کر دیا تو 50 بازی ہے ایسی 7 into 8 7 8 سے 56 ہوتا ہے 56 میں سے 7 مانس کر دو تو 49 بچ جائے گا ایسی 6 into 5 کریں گے تو 30 آئے گا 30 مانس 6 کرنے گے 24 آ جائے گا then last میں 8 into 4 34 ہونے چاہیے لیکن 8 مانس کریں گے تو 24 آپ کا آئے گا اور یہ اپسن پھر سے C میں دیا ہوئے تو اپسن C ہمارا یہاں پہ بھی صحیح ہے لیکن 16 نمبر سال پرینٹ چونکہ تھوڑا دھونلہ ہے اس نے آپ نے بیر گھرنا پڑے ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیں گے کیونکہ ہم شاید زیادہ چیزیں دیکھ پا رہے ہیں Q is shorter than P but taller than R R is shorter than P but but taller than A if they stand in according sorry ascending order of their height the sequence is تو sequence کیا ہوگا جب ان کو ascending order میں کھڑا کریں گے اس کو دوسرے پیپر میں دیں گے options آپ خلال دیکھ لیجئے باقی سوانسر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسے ہوتا ہے اور ہم نے آپ کو پورا سوال لکھا لے ایک ساتھ اسکرین پہ اب آپ اچھے سمجھ سکتے ہیں Q is shorter than P کیا ہے Q shorter than P ہے مطلب P بڑا ہے یہاں پہ Q سے تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں ان کو دوسرے سینٹس میں کیا کہتا ہے but taller than R R سے تو بڑا ہے نا تو R اس کے بھی نیچے چلا جائے گا clear R is shorter than P R P سے چھوٹا ہے کوئی دکھر نہیں بڑ ڈالر than A but R A سے تو بڑا ہے ٹھیک ہے تو A سب سے چھوٹا ہو جائے گا if they standing ascending order میں کھڑے ہو یعنی کی چھوٹے سے بڑے کی طرف ہے اس کیا ہوگا تو A سے شروع ہوگا پھر R پہ جائے گا کے بعد R کھڑا ہوگا P P P P دیکھنے کون سا option میں دیا ہے تو دیکھیں option A میں دیا ہوا ہی option A answer ہو جائے گئے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ complete the following series is series کو پورا کرنا ہے 026 12 and finally ہم سے دیا question mark ہمیں اور ہم سے پوچھا گئے question mark کی جگہ پہ کیا نمبر آنا چاہی سری complete کرنے کے لئے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ نمبر دی ہمیں یہاں سے جاتے ہیں 2 پلس ہوگی چار پلس ہوگی چھ پلس ہوگی اگر ہم یہاں جائیں ہے question mark کی پہ دیا ہوا ہے اگر ہم یہاں پہ 8 پلس کرتے تو وہ نمبر ہمیں مل جائے گا جو کہ یہاں پہ آنا چاہیے تو 12 8 20 20 ہمارا آنسر ہونا چاہیے دیکھیں کون سو option میں 20 دیا ہوا ہے تو option A میں 20 دیا ہوا یہ ہمار آنسر ہوگا اب پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف یہ اور سریز دی ہوئی ہے اور ایک کہتی ہے Q P O اور دوسرا N ML اور تیسرے میں تیسرہ ہو دیا ہوا ہے K J آئی اور پھر دیا ہوا پھر E T A پھر پھر اس gap میں کیا بھر جا سکتا ہے آپ جاد اچھ دیکھ سکتے ہیں چلی اس کو بھی کرتے ہیں جب Q P O سے جا رہے ہیں Q سے N کی طرف جا رہے کیونکہ کیا ہوتی M O P Q یعنی 17 اس کی alphabets میں پوزیشن ہوتی ہے سٹارٹنگ سے 17 اور N کی ہوتی ہے 14 14 یعنی کہ 3 کی سر مائنس کبھی ہے 3 اب ہم پہنچ P سے اور M کی طرف P کی پوزیشن کیا ہوتی M N O P یعنی 16 ہوتی A M کی 3 ہے پھر سے کیا کیا ہم نے مائنس 3 کر دیا ٹھیک ہے بلکہ اس پوزیشن پر یہاں پھر سے ہم نے 3 مائنس کیا اور یہ L مل گیا اگلی بار کیا ہو رہا ہے جب ہم N سے K J کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے N کی پوزیشن کی 14 یہاں پہ M کی 13 اور L کی 12 آپ دیکھیں کیا مل ن سے ملا K 11 منس 3 یعنی 11 ہون چاہ 11 ہوتی آپ کاؤنٹ کر لینا E جوتی سے آپ آسانی سے کاؤنٹ کر سکتے ہو ان کی پوزیشن کو آسانی سے یاد رکھ سکتے E جوتی مطلب E کی 5 J کی 10 O کی 15 D کی 20 اور Y 25 ایسے کر آپ بڑی آسانی سندھ لگا سکتے ہو ان کے آس پاس وار لیٹر سن کی پوزیشن الف میں کیا ہے چلیر چلی N کی 13 ہے تو 13 3 یعنی 10 پوزیشن پر J ہے ٹھیک ہے اس کے بعد L کے ساتھ بھی یہ 12 3 یعنی 9 I کی پوزیشن ہے 9 J کی 10 یہ بلکل وہی سکر چل رہا اب ہم J کی پوزیشن ہے 10 10 8 3 دین کے 7 پوزیشن پیجو ہونا چاہیے I کی ہے 9 تو 6 پوزیشن پیجو ملنا چاہیے یہاں پہ 8 پوزیشن پہ کیا ہوتا ہے H J یعنی H ہوتا 7 پہ کیا ہوتا ہے E F F کے بعد G ہوتا 7 پہ کیونکہ E 5 پات جو سری جانی چاہیے H G F H G F دیکھتے کون سو اپسن ہمارے پاس ہے اور یہ دیکھیں اپسن میں ہی ہمیں انسر مل رہا ہے تو ہم نے اس کو ٹک کر دیا آپ چلتے ہیں سوال نمبر انیس پہ کیا کہتا ہے سوال نمبر انیس In سری کوڈ E A D Is written As 3 1 8 And chair Is written As 2 4 1 5 6 What Will Teacher Be Written As Teacher کو ہم کہہ لیں گے جبکہ ہم نے 8 کو لکھا ہے 3 1 8 سے تو آپ جانتے ہو E کی position کیا ہوتی ہے 5 position لیکن یہ alphabet کی position پہ بیس نہیں ہے چونکہ E کی 5 ہے اور 3 دیا ہوا ہے لیکن کیا کہہ سکتے کہ یہ کوڈ الگ سے دیا alphabet سے مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے alphabet میں جو E position وہ یہاں نہیں ہے clear تو E کے لیے اس نے number use کیا 3 A کے لیے 1 کیا T کے لیے A use کیا یہ آپ یاد رکھ ہے اس کے بعد chair کے لیے دیکھیں C کے لیے کے لیے 4 sorry 2 H کے لیے 4 اور A کے لیے لی ہے پھر سے 1 اور I کے لیے 5 اور R کے لیے لی ہے 6 6 تو ہم نے teacher لکھنا ہے اب teacher کے لی آپ دیکھیں T کے لی اس نے position کیا لی ہے اس ہمارا answer شروع ہو جائے گا یہاں پہ 3 کیا چاہیے پہلے T کیا T پہلے آرہ T یہاں پہ دیکھیں T کے لی 8 تو ہم 8 سے شروع کریں گے E کے لی 3 تو 3 ہو گیا اس کے بعد A کے لی لی 1 تو 1 لی لی 8 3 1 ہو گیا اس کے بعد C کے لی position لی گئی 2 اس کے بعد H کے لی گئی 4 اس کے 8 3 1 2 4 3 6 اور یہ answer میں مل ہے absence C میں تو absence C ہمارا correct ہو جاتا ہے چلیں اب بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ دیکھیں اگلے سوال میں find the wrong number in the given series اس series میں wrong number پتا کرنا ہے 4 options آپ کی سکین پہ ہیں آپ ان اچھے دیکھ لی جی اب ہم اس کو answer کو نگوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہ اب پوری series آپ کو پتا کرنا ہے کہ اس میں سے کون سا term کون سا number ہے جو ہماری logic میں fit نہیں بیٹھتا تک یہاں پہ کیا ہو رہا ہے into 2 ہو رہا ہے یہاں 64 plus 2 66 ہو گیا ایسے یہاں پہ آپ جائیں گے اور plus 2 کر دیں گے تو 134 ہو جانا چاہیے into 2 plus 2 سے آپ کر دیکھ بھی لیکن 135 آرہا تو یہاں پہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ غلط ہے اگر 134 کو مال لیں یہ صحیح ہے تو پھر سے into 2 بلکل صحیح ہے تو 135 غلط ہو گیا ہمارا اس کے جگہ پہ 134 لیں تو ہمارا آنسر صحیح ہو جائے گا لیکن ہم سے کیا پوچھا ہے ان میں سے غلط کو آنسر ہے تو 135 غلط ہے آپ دیکھ لیتے اور آنسر کر دیتے ہمارے آنسر دیا ہوا ہمارے option سی میں تو اپسن سی کو ٹک کر دیتے باقی اپسن سمنا کو آلیٹ دیتے ایک بار چاہیں تو آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں سوال کی طرف دیکھیں کس نمبر سوال کیا گیا تھا اگر کسی نمبر کے ون ٹھائٹ کا ون فورت پندرہ ہو دین ٹھری ٹین آف ڈیت نمبر ٹین بیٹے دس اس نمبر کا کیا ہوا یہ میں بتانا اور چار آپ سکین پہ ہیں اور اس سوال کرنے سے پہلے ہمارے بتا دیں ہمارا وٹسپ گروپ ہے جو ایم یو کا تیاری کراتا اور آپ تیاری جو آپ ڈیری یا کسی ریگولر کوچنگ میں کر سکتے ہو ایون اس سے بیٹر کیونکہ یہاں پہ ہوگا ہمارا اس قلاب کے ساتھ ہماری ایکسپرینس فیکلٹی کا ایکسپرٹیز آپ کے ساتھ ہوگی ایکسپرینس کے ساتھ ساتھ تو چلیئے شروع کرتے اس سوال کو پہلے انصر کرتے ہم نے مان لیا کہ وہ نمبر ایکس ہے جس کی یہ بات کر رہا ہے اب یہ کہ رہا ہے کہ ون ثارد ون فورت آف دیس نمبر ون ثارد آف ون فورت آف دی نمبر مطلع ایکس اس ایکس ایکل ٹو اس ایکل دو چیک رہا ہے کہ ثری فورت آف اس ایکل دو ففٹین ساری یہ کلئر ون ثارد آف ون فورت آف دی نمبر اس ایکل ٹو ففٹین فورت آف 12 12 into 15 that is equal to ایسے کچھ ہو جائے گا یہ 4 into 3 clear تو یہ ہو جائے 180 ایکس کی ایکس 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 3 بائی 10 یعنی کہ 3 بائی 10 جو کچھ نے پوچھا ہے وہ کتنا ہوگا تو اتنا ہوگا ٹھیک ہے اب ایکس کی ویلی آپ نے رکھ دو 3 بائی 10 into 180 ایکس 0 سے 0 کٹ گیا ایٹین تریزہ 54 دیکھ دیکھ کون سے اپسن دیا ہمیں یہ دی رہا اپسن دی میں 54 مل دائیں تو اپسن دی ہمارا کریکٹ ہو جائے گا اپسن دی دیکھیں یہ سوال دون لے پرنٹ دون لائز دیکھ دار رہی نیچ ٹائم آگی جی میں دار رہی ہے جو بھی ویڈیو دیکھ رہا جو بھی کوششن پیپر دینے جائیں گے ایگزام دینے جائیں گے بی ایڈ کا ایم یو کا یا کسی اور یور سٹی کا تو پلیس کوششن جیدہ اچھی کوالیٹی مل سکے چلی اگلے سوال میں چلی بیس نمبر سمجھ کہتا ہے a is 2 years older than b who is twice as old as c if c if the total of ages of the ages of a b and c b 27 اگر تینوں کی age ملاق 27 ہو how old is b بی کی age کتنی ہے یہ پتا کرنا چار options آپ کے سامنے ہیں a b c اور d اب آپ بتانا کہ اس میں کتنا b کی age ہے تو چلی اس سوال کو بھی کر لیتے ہیں سب پہلے وہ ہم سے کہہ رہا کہ a is 2 years older than b ہم ایسے لکھ سکتے کہ a is equal to b plus 2 کلیر آگی کیا کہتا ہوں ہم سے who is twice as old as c یعنی b c کا دون ہے b is equal to 2 c ایسے کہ سکتے ہم اور تیسری ایک اور point میں دیا ہوا a plus b plus c is equal to 27 اب ہم آگ دیں اس equation حل کر لیں اور a b c کی value نکال لیں ریڈن سے تو ہم answer مل جائے گا اب دیکھیں کیسے کر سکتے ہم اگر b کی جگہ 2 c لکھتے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے تو a is equal to 2 c plus 2 2 c plus 2 a c a k جگہ آگیا اب a کو here replace کر دو ان دونوں values اس کو a کو بھی اور b کو کو here replace کر اس کا answer نکال لیں اگر a کی جگہ 2 c plus 2 c 2 2 2 c c already is equal to 27 تو ہمارے پاس صرف c بچے ہوئے اور اس ہمارے answer کرنا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس ہو گئے 5 c 2 c 2 2 c 5 c 25 اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ c is equal to 5 c is equal to 5 to a is equal to kitna ہو جائے گا یہاں ہم کہیں بھی نکال سکتے ہیں چلی b نکال لیتے ہیں پہلے c کا 5 value تو b کی value کتنی ہو گئی 10 years ٹھیک ہے b مل گیا c مل گیا اور جب b 10 10 د ڈی مر آنسر ہو گیا چلی ہی ڈی 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 ڈی